ہلو فرنڈز واغت ایپ سبی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایسے میں امکی میں سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویوپی سکولیشپ کے بارے میں جی ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ویوپی سکولیشپ کا جو کریکشن پورٹل تھا وہ اوپن ہو گیا تھا تو ایسے میں کافی زیادہ چھاتر کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر ہم نے فارم میں کریکشن کر دیا ہے ہمارا پیمنٹ کب تک آئے گا تو ان سبھی چھاتروں کے لیے پلس جن چھاتر کے فارم میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کریکشن نہیں تھا فارم ویریفائی تھا ان سبھی چھاتروں کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے ایک ڈیٹ سے پہلے اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ اس سال نہیں آنے کا جی ہوں دوستو آپ لوگ نے صحیح سنا تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریے گا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے کیا ڈاکومنٹس جمع کرنا ہے اور کہاں پر ڈاکومنٹس آپ کو اپنے دینے ہیں تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریے گا بہت زیادہ امپارٹنٹ ویڈیو ہونے والی اگر آپ لوگ اپنے پیمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپ لوگ اس ایک چھوٹے سے ریکویسٹ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو اس راڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اسے بیل آئیکن کو دبالی اس سے فیدہ یوگا نیکس ٹائم جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے یوپی سکولرشپ سے سممندت تو آپ کو انفرمیشن ہم لے گی سب سے پہلے سو فرینڈس اگر آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سو گئیس دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ یوپی سکولرشپ کی کمپلیٹ انفرمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو نیوز دیکھاؤں گا یعنی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بتاؤں گا کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ کو کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سمپلی اپنا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے سرکاریجوففائن.com اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشنز میں آپ لوگ ہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیٹ ہے ریٹھ کروم براؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں سرکاریجوففائن.com اس کے بعد آپ کو یہاں بھی سمپلی نیچے آنا ہے اور آپ کو یہاں پہ چیک یوپی سکولرشپ سٹیٹس دو ہزار بائیس تیس پر کلک کر دینا ہے جیسی ایس پر کلک کریں آپ ایک نیو پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ ساتھ سے آٹھ لنکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا یوپی سکولرشپ کا جو کرنٹ اسٹیٹس سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کو جو فوا میں وہ فینڈنگ میں ویریفائی ہے یا پھر سسپیکٹ اس طرح سے آپ لوگ یہ جانکاری لے سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے تو دیکھئے پہلے ہم ان چھاتروں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے فارم میں کریکشن کیا جن کا فارم سسپیکٹ تھا تو دیکھئے اگر اپنے فارم میں کریکشن کیا ہے کسی بھی طرح کا تو آپ کو اس کو فائنل سمیٹ بھی کرنا ہے most probably chances کہ آپ نے اسے فائنل سمیٹ کر بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے اور فائنل سمیٹ کرنے کے بعد ایک ہارڈ کوپی اس کی نکلے گی وہ آپ کو اپنے کالیج میں جمع کرنی ہے with all documents ٹھیک ہے یعنی جیسے کہ جو بھی آپ کے اس میں دکھت آ رہی ہے آپ کو simply اس کی ہارڈ کوپی لینی ہے اور اپنے کالیج میں جا کے جمع کرنی ہوگی دوبارہ سے اور کالیج والے اسے دوبارہ سے ویریفائی کر کے district level پہ forward کریں گے وہاں سے آپ کو جو data ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اور آپ کا جو فارم ہے وہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا verified and recommended by district scholarship committee تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے اپنے فارم میں کسی بھی طرح کا correction کیا تو آج یعنی کہ 31 جنوری سے پہلے پہلے اپنا جو فارم ہیں وہ کالیج میں جمع کر دیئے ویسے تو جو last date دکھا رہا تھا وہ 30 جنوری دکھا رہا تھا مگر آپ لوگ آج جمع کر دیئے تاکہ کوئی بھی دکت نہ ہو ٹھیک ہے ایک دو دن کا آگے پیچھے چل جائے گا تو ترند اپنے کالیج میں جائیے اگر آپ نے کسی بھی طرح کا correction کیا ہے اپنے کالیج میں جا کے اس final print کی hard copy اپنے کالیج میں کر دی with all documents تاکہ آپ کی جو payment ہے وہ time پر آ جائے اب بات آتی ہے ان چھاتے لوگی جنہوں نے اپنے form correction نہیں کیا تھا اور ان کا form verify تو دیکھ اگر آپ کا form میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی correction نہیں تھا کیونکہ پیجلے سال کافی زیادہ چھاتر ونچت رہ گئے تھے چاہے وہ minority category ہو یا پھر general category یا پھر SCOBC category ٹھیک ہے تو اس بات آپ کو دھیان رکھنا ہے ترند اپنا form of college بھی جمع کر دیا اگر correction کیا ہے اور اگر آپ کا form verify ہو گیا تو تھوڑا سا wait کریئے اکتیس مار سے تک آپ کا payment آ جائے گا اور اگر آپ کا form pending میں ہے تو ایک بار college کو اپنے remind کرائیے کہ ہمارا form pending میں ہے district سے ابھی تک verify نہیں ہوا تو آپ کا جو form ہے وہ verify ہو جائے گا اگر کسی بھی طرح کا اس میں کوئی suspect نہیں ہوا اور اگر کسی بھی طرح کے کوئی update آتی تو میں آپ کو ویڈیو کے through update کر دوں گا مگر اگر اپنے correction کیا تو اپنا form please college میں ضرور کریے گا اور اسے college سے verify district level پہ ضرور کرائیے گا otherwise آپ کو جو payment وہ نہیں آئے گا so guys آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر اپنے ویڈیو پسند آئیے تو please ویڈیو کو like کر دیئے گا channel پہ new ہے تو channel کو subscribe کر کے bell icon ضرور دیگا thank you friends have a nice day